رمضان وہ تیجو اشرو یعنی آخری دس تیارہ بارے ڈنگی روشنی کرلو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صید المرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجماعین تم نے خوب فرمایو کہ رمضان المبارک کو پاک مہنو جی روئے یوں اللہ پاک کی طرف ہوں مارے کلے تمام عظمت رحمت برکت خوشی ساری چیز لے کے وارد ہوئے اس ٹائم ہم رمضان المبارک کو ایک اچھو خاص ایسو گزار چکیا ہوں اس سال کو اور آخری اشرہ داریانی رمضان المبارک کا آخری صادر حمدت تم سارا روان دوان پہلنا تا اللہ پاک تے دعا کرا کہ جڑا آیام گزر گیا اللہ پاک مارا و تمام روزہ رخنو قبول فرمائے اور مزید اگر جڑا آیام بچہ وائیں اللہ تعالیٰ امنا اس کی قدر کرنے کی تعفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کو مہینوں اول تے آخر تک رحمتان برکتان مغفرت فضیلتان کو پریوب ہوئے جسرہ کے اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے 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 کہ جد رمضان شریف کے پہلی رات آئے اللہ تعالیٰ اشمانہ کا دروازہ کھول چھوڑے اشمانہ کا مطلب رحمت ہے مغفرت ہے وہی جڑی نعار جہنم کی آگت آزادی کو آیام آئیں لگا فرمائے یہ تک اس میں آگے جڑی چیز ہوں تم نہ دستنوں چاہوں یا فرمائے فرمائے فلا یگلق کہ بند نہیں ہوتا بلکن وہ بند کیا جاتا نہیں کہتا کہ نہیں بند کر جائے منہ بابون وہ دروازہ جتائیں پھر دوبارہ بند ہوتا نہیں حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا حتی یہ تک کہ رمضان شریف کی آخری رات آجائے گویا کہ پہلے تے لے گے آخر تک یہ رحمت برکت فضیلت کو معین ہوئے اس کا ہر دن ہر رات جڑائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتان اللہ برکت پریاوائیں لیکن آخری اشرہ گو جڑو ایک خاص تعلق ہے وہ دو تروان چیزیں نہ رہے جتنو ہم رکھ سکا تھا رہے اگے ناظرین گیا گیا وہ رکھنگی کوشش کرا اس آخری اشرہ گے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک جڑو ہے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بر مکمل فرمائے قرآن پاک وقتاں فوقتاں نزول اتوریو اس کو آئیتاں گئے ذریعہ ایک ایک آیت مکہ مہ مدینہ پاک لیکن ماہ مبارک گاہ اس آخری اشرہ میں جڑو مارا ہے کوئے آئے لگو اس کے اندر اللہ پاک نے یہ مکمل فرمائے اور قرآن پاک میں ارشاد فرمائے شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن کہ میں یہ قرآن پاک جڑو ہے یہ اس مہینہ گئے اندر اتاریو نازل فرمائے دوئی جگہ رب نے اس کو پھر متین کر شڑیو کہ انہا انزلناہو فی لائلت القدر کہ میں یہ لائلت القدر ہوں اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ساری سال گئے اندر لائلت القدر نہ ٹونڈو پھر فرمائے ماری آسانی گے وست ہے کہ اگر ساری سال تم محنت نہیں کر سکتا تک کم سے کم پورو ماہ مبارخ جڑو ہے اس ماہ اس نہ ٹونڈو پھر ایتو کٹ گے اللہ تعالیٰ نے گاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری اشرہ تک محدود کر شڑیو کہ آخری اشرہ گے بیچ اور پھر آخری اشرہ گے تاک رہا تانگے بیچ اس نہ ٹونڈو گوئے کہ اس اشرہ کو تعلق سب تے بڑھو جڑو ہے وہ قرآن پاک کے نارے کہ اس کے بیچ اللہ پاک نے وہ کتاب نہ مکمل فرمائی جس کا بارہ میں ارشاد فرمائی ذالکل کتاب اللہ رہی بفی کہ ایک ایسی کتاب تم نہ دیوں لگو جس میں شک کی گنجائش نہیں کوئی شک کر رہی نہیں سکتو پھر وہ اتنی پاری کتاب فرمائیو انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون کہ وہ کتاب تم نہ دیوں لگو کہ کتنی بھی کوشش دنیاں گی ٹکنالوجی کر لے اس نہ تھارے کنوں چوری کرنگی اس کو زمو جڑو ہے میں لیو ہے اس نہ تھارے کنوں کوئی چوری نہیں کر سکتو اس اشرا کے فضیلت جڑی ہے قرآن پاک کے نال بہت زیادہ ہے اور پھر قرآن پاک تے ہٹ کے دیکھاں تو اعتقاف کے نال ہے رمضان المبارخ کو مہینوں جس عظمت برکت نہ لے گے آئے ہوئے تو امنا چاہیو کہ ہم ان کی قدر کران ان عظمت برکت نہ لٹان ان تو فائدوں چکان اس رمضان المبارخ کا پاک مہینہ کنگے قدر کران اس کی سہری ما اللہ پاک نے برکت رکھی بھی ہے اس دے فائدوں چکان اللہ پاک کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہری کرو اور سہری کا کھاناں گے اندر برکت ہے دوئی جگہ اللہ پاک کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمای ہو کہ اہل کتاب کا روزہ ماں تا مارا روزہ ماں فرق جڑو ہے وہ سہری گو ہے تیامنا سہری تھی لے گئے افطاری تک اس پورا رمضان شریفت فائدوں چکنوں چاہیے جس کی عظمت قدر بجا رکھنی